ہمارے پاس اس میں کچھ موڈیفیکیشنز کرنیگ پہ جی ٹی والی پریلی انسٹال کریں گے اس کے بعد ایلیڈیز انسٹال کریں گے اس کی ہیڈ لائٹ کے اندر یہ ہائی کے اندر فٹ ہوگی 1000 وات کی ایلیڈی ہے 9005 موڈل ہے اس کا اور ایچ 11 والی جو ہے وہ بھی 1000 وات کی لو پائنٹ کے اندر انسٹال کریں گے کافی برائیڈ لائٹ ہے 6 مورنٹی ہے انٹیریر کی بات کر لی جائے تو انٹیریر میں اس کی سیٹس اوپن کروالی ہیں سیٹ پوشش ہوگی کنسول پوشش ہوگی اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم کی بات کر لی جائے تو اس میں دورز کے اندر علمانی اور بیک پہ اس کے 6x9 انچز کے سونی کے جنمن سپیکر ہم انسٹال کریں گے ایمپلیفائر انسٹال کریں گے ٹیاب انسٹال کریں گے اس کے جو میرر آم وہ ٹینٹ ہو رہے ہیں میرر ٹینٹ کریں گے اوریجنل سپیکٹرم پیپر یوز کریں گے ایکسٹیریر میں بیک بمپر لائٹس انسٹال کریں گے کو فائنے لکھ چکر باتے موسیقی موسیقی اس کے اندر انڈر و maarو لائٹس لگائی ہیں بیک انہوں پر اس کو ایک ارگ بھی لائٹس سکے اندر انڈرس کی ہے بہت کنٹولڈ nos بہت خوضے ساتھ بے بمپر لائٹس ایک میں انسٹال کریں گے نیان میں انضیس رنک سپائل کریں گے اور لائٹس ہیں یہ ایپ سے کنٹرول ہوتی ہیں انڈر گلو لائٹس ابھی موبائل کے سکرین پہ چلتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے پوکجی تو لائٹ انسٹالیشن کے بعد آپ کے باکس کے اوپر کیو آر کوڈ ہوگا وہ سکین کر کے گوگل پلے سٹور سے آپ ہی اپلیکیشن کر لیں گے اور اس کے اندر رننگ پیٹرن ہے دو سو زیادہ رننگ پیٹرن ہوتے ہیں اس کے اندر یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں بہت سارے رننگ پیٹرن ہے ڈیفرنٹ پیٹرن آپ اپنی چوائز کے ساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ اور بریٹنس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سنگل کلر کرنا چاہتے ہیں وہ آپشن بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ نیچے منیو میں جائیں گے وہاں پہ سیمپل سٹیٹک موڈ میں جا کر آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں ریٹ سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد ملٹی کلر جتنے بھی آپ سیٹ کرنا چاہیں سنگل کلر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ لائٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں یا کار موڈفیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروڈکٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں